بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین رتا سوسین ایکسپلورر چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان رتا سوسین اور آج میں جس تاریخی جگہ پہ موجود ہوں یہ جگہ ماری انڈس کا شہر ہے ایک چھوٹا سا گاؤں ہے وہ یہاں نیچے ہے اور یہ ایک پہاڑ کی چوٹی پہ میں اس طرح موجود ہوں اور میرے پیچھے یہاں پہ ہندو دور کے جو دو قدیم مندر ہیں یہ دکھائی دے رہے ہوں گے اور مجھے شک پڑ رہا ہے کہ شاید ایک مندر اور اوپر بھی موجود ہے وہ بھی میں چل کے دیکھوں گا اگر وہ مندر ہوا تو وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا تو آج میں آپ کو ماری انڈس میں یہاں یہ مندر دکھانے کے لئے لائے ہوں اور جس حالت میں یہ موجود ہیں یہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں اور اس کے ساتھ جو معلومات ہیں وہ بھی آپ کو فراہم کرتا ہوں راستہ بہت مشکل تھا چڑھنے کے لئے کوئی خاص راستہ نہیں ہے بڑی مشکلوں سے پتھروں کے اوپر میں یہ چڑھ کے یہاں تک پہنچا ہوں اور مجھے سانس بھی بہت چڑھا ہوئے حالانکہ اتنی گرمیوں کا موسم نہیں ہے سردیاں ہیں اس کے بوجود مجھے پسینے آگئے ہیں اور میں نے اپنی جیکٹ اتار کے نیچے رکھ دی ہے تو آئیے یہ میں نے آپ کی صرف سیچویشن بتائی ہے کہ یہاں چڑھنے کے لئے بہت آدمی کا زور لگتا ہے اس سے پہلے بھی میں یہاں پہ آ چکا ہوں لیکن اس وقت میں اس کی ویڈیو نہیں بنا سکتا سکا تھا صرف اس کی فوٹوگرافی کی تھی لیکن آج میں صرف آپ لوگوں کو دکھانے کی خاطر یہاں ایک بار پھر سفر کر کے یہاں ماری انڈس میں پہنچا ہوں اور اس کے ساتھ یہاں پہ دریائے کالا باغ بھی نیچے بہر ہے تو آئیے دیکھتے ہیں چل کے قدیم ماری انڈس کے مند ماری شہر یا پرانی ماری دریائے کے کنارے پہاڑ کی دو شاخوں کے درمیان ایک وادی میں واقعہ ہے یہ شہر سڑک سے نظر نہیں آتا البتہ کالا باغ کے دریا کے کنارے سے اس شہر کے کچھ آثار دکھائی دیتے ہیں سڑک کے راستے سے جائیں تو ماری انڈس کے قریب ہی ایک بہت بڑا موڑ آتا ہے اس موڑ سے مشرق میں پہاڑ کے دو حصوں کے درمیان ایک تنگ سا درہ ہے درے میں سے گزریں تو سامنے ماری کا شہر ہمیں نظر آتا ہے یوں لگتا ہے جیسے یہ شہر ایک پیالے کے اندر واقعہ ہے ماری شہر زلہ میاں والی کی سب سے قدیم بستی ہے بائیں جانب پہاڑی کی چوٹی پر دو عدد یہاں پر یہ قدیم مندر بنے ہوئے ہیں جو اب آپ کی آنکھوں کے سامنے ہیں ان مندروں کو بہت سارے لوگوں نے یقیناً دیکھا ہوگا لیکن ان مندروں کے بارے میں بہت کم لوگ معلومات رکھتے ہیں آج میں آپ کو ان کے بارے میں معلومات فرام کروں گا ان مندروں کا ذکر ہندو کی مذہبی کتابوں جو ہیں بگھونت گیتا بگھونت گیتا اور مہا بھارت میں بھی ملتا ہے اور یہ دیکھیں یہ دریائے کالاباغ بھی اس کے کنارے پہ ایک موجود ہے پہاڑ کی چوٹی سے آپ کو دکھائی دے رہا ہے باقی اس مندروں کی میں آپ کو معلومات بتا رہا تھا انگریز مصنف گیریر سن کے مطابق مہا بھارت کے مرکزی کردار پانڈو نے اپنے جلاوطنی کے دور میں یہ یہاں پر تعمیر کروایا جب پانڈو اپنے بھائیوں کوروں سے جوے میں اپنی سلطنت اور بیوی ہار دی تو یہاں کر پنہا لی بہت سی روایات میں ہے کہ یہ مندر آج سے تقریباً سینکڑوں سال پہلے ہندووں کے دو شاہی خاندانوں کوروں اور پانڈووں کے درمیان ہونے ماری جنگ مہا بھارت کے دور کا ہے ان کی جو امارات میں تعمیر جو ہوا ہے وہ کنجور جو پتھر ہوتا ہے وہ استعمال کیا گیا ہے جو خوشحال گھڑ سے کشتیوں کی ذریعے اس دور میں لائیا گیا تھا اس دور میں تعمیر ہونے والی مارتوں میں قلعہ کٹاس راج اور قلعہ کافر کوٹ میں بھی یہی پتھر استعمال ہوا تھا ہندو راج کا دارالحکومت دریہ سندھ کے کنارے آباد سوابی شہر تھا اس وقت پاکستان بننے سے پہلے بے ساکھی کے دنوں میں ہر سال یہاں ماری میں ایک بڑا ملہ لگتا تھا جس میں ہندوستان سے ہندو جو تھے ظاہرین یہاں پر شریک ہوتے تھے اور یہ جگہ میاں والی شہر سے کوئی لگ بھگ 45 کلومیٹر دور واقع ہے باقی مزید انہی مندروں کے اندر چل کے بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ اس دور میں کس طرز تعمیر سے تعمیر کیے گئے تھے ابھی ہم چلیں گے اس کے اندر یہ دیکھ لیں ناظرین یہ اس کا فرنٹ جو ایک ڈیزائن تھا اور یہ اندر سے دو مندر ہیں یہ دیکھیں اندر آ کے ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ اندر سے دو مندر ہیں یہ اوپر دیکھ لیں اس کا گول جو گمبت نما مہراب ہے اور اس کے اوپر بھی پھول والا وہی ڈیزائن بنا ہوئے جبکہ باقی ہم دیواروں پر دیکھیں تو خوبصورت ڈیزائننگ کے آثار نقوش اس کے اب بھی دکھائی دے رہے ہیں اور یہاں سے یہ دیکھ لیں آپ کہ اس جانب سے بھی درار پیدا ہو چکی ہے جبکہ اس جانب سے ہم دیکھیں تو یہاں پہ بھی واضح طور پہ یہ درار دکھائی دے رہی ہے جو اوپر تک جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور اللہ تعالیٰ معاف کرے ویسے یہ بڑی اس ٹیم ڈینجرس سی جگہ پہ میں موجود ہوں یہ دیکھیں پوری چھت تک درار اس کے اندر موجود ہے خدا نہ خواستہ اگر ذرا سا بھی کچھ زمین ہلی یا یہ اپنی میاد پوری کر چکا تو یہ کہیں آنے والوں کے لئے ان کے اوپر ہی نہ آگی رہے یہ دیکھیں یہاں پہ بھی اس کی دیواروں میں واضح طور پہ یہ دیکھ لیں دراریں موجود ہیں اور یہ کسی بھی ٹائم زمین بوس ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے یہ دیکھیں یہ اندر لکڑی کے اس دور کے تختے دیکھیں پھٹے جو ہیں شتیر نما وہ لگے ہوئے ہیں یہ دیکھ لیں لکڑی ابھی تک موجود ہے خراب نہیں ہوئی اور یہ دیکھ لیں یہ جو میں درار کی بات کر رہا ہوں یہ درار اس کے چاروں جانب یہاں پہ بھی موجود ہے اور یہاں پہ بھی یہ پوری درار اوپر چھت تک جاتی دکھائی دیتی ہے یہ بہت اس ٹائمہ ڈینجرس جگہ ہے یہ یہاں پہ بھی پھٹا ہوگا جو کہ یہاں سے نکال لیا گیا ہے یہ اوپر اس کی چھت دیکھ لیں بلکل اسی طرح گول مہراب نما چھت بنی ہوئی ہے گمبت کی طرح جبکہ اس کے ساتھ ساتھ اس طرف بھی لکڑی کا اس دور میں تختہ موجود ہوگا لیکن اب وہ موجود نہیں ہے ساتھ کے ساتھ یہ ڈیزائننگ اس پہ بنی ہوئی ہے اور اس کا نیچے کے فرس جو ہے وہ آپ ملاحظہ فرما لیں یہ دیکھ لیں لکڑی کو میں جو اس میں لگی ہوئی ہے تختہ وہ میں ایک بار پھر آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ لکڑی اس میں لگی ہوئی ہے اس دور کی لکڑی ہے اور آج تک یہ لکڑی صحیح سلامت موجود ہے اور اس کی مضبوطی کے لئے غالباً یہ لکڑی اس دور میں سپورٹ کے لئے یہاں پہ یہ لگائی گئی ہوگی اور آج بھی موجود ہے بہت ڈینگرس یہاں پہ مجھے کھڑے ہوئے محسوس ہو رہا ہے اگر خدا نہ خواستہ یہ گرا تو میرے یہاں بچنے کے امکانات بھی نہیں ہوں گے بلکل اور نہ ہی کسی میرے جاننے والے کو پتا ہے کہ اس ٹھم میں کونسی جگہ پہ کہاں پہ موجود ہوں اور نہ ہی اس وقت اس پہاڑی پہ کوئی آئے گا یہ دیکھ لیں اور یہاں سے یہ دیکھیں جو شہر ہے اس کا ایک بیو یہ یہاں پہ یقیناً اس کا دروازہ ہوگا اور میرا جو اپنا ذاتی خیال ہے وہ یہاں پہ ایک اندر اور دروازہ یہاں پہ موجود ہوگا اس کے بعد اگلا مندر جبکہ فرنٹ پہ یہاں پہ بھی اس کا کوئی نہ کوئی دروازہ موجود ہوگا آگے چلتے ہم دوسرے مندر کی طرف وہ بھی میں چل کے آپ کو دکھاتا ہوں وہ سامنے اس کے قریب ہی موجود ہے لیکن وہاں جانے سے پہلے میں یہ سائیڈ بھی اس کی آپ کو دکھاتا چلوں بلکل جیسے پرلی طرف کے نقشونگار موجود تھے اس مندر پہ سیم اسی طرح کے نقشونگار یہاں پہ بھی موجود ہیں ویسے ہی مورتی رکھنے کی جگہ اور نیچے وہی پھول جو بنا کے تراشی ہوئے پتھروں کو وہ پھول بھی موجود ہیں آئیے چلتے ہم اب دوسرے مندر کی طرف یہ ناظرین جہاں پہ ایک طرف مندر ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ دوسری طرف یہ نمک کے پہاڑ موجود ہیں اور یہ دریائے کالا واہ کا بھی ساتھ ساتھ ایک نظارہ ہے جو کہ پہاڑ کی بلندی سے واضح طور پر دکھائی دیتا ہے لیکن آج چونکہ بادل چھائے ہوئے ہیں اور ہر طرف ہلکہ ہلکی دھوند ہے جس کے وجہ سے اتنا کلیر نظارہ آپ کو نظر نہیں آرہا ہوگا لیکن یہ بہت خوبصورت اور دلکش نظارہ یہاں سے آپ اگر آئیں تو یہاں سے آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں